تو ایر میں ہوں ویویک اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہو اگر باقی کے ورلڈ میں یہاں پتہ چلے کہ یوچرو ہانما جندہ ہیں اگر یوچرو زندہ نکل جاتے ہیں تو یہاں پر سب کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس چکر میں ہانما فیملی کا ریاکشن تو الگی ہوگا وہ لوگ جاننا چاہیں گے ان کے بارے میں لیکن سب سے پہلے باقی کے ورلڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے بڑا نقصان یو ایس کو ہونے والا ہے نقصان اس لیے کیونکہ ان کے فٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی بھائی کیونکہ وہ آدمی جس نے سب سے پہلے ہارایا تھا یو ایس کو وہ واپس آ گیا ہے اوپر سے یو جرو پہ تو جی رہے ہیں اب یو جرو کا تو پہلے سے ٹھیک بھی ہے وہ آل لیڈی راج کرتے ہیں راجہ کی طرح جیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سب ہی لوگ انہیں جانتے ہیں باقی کے فائٹ کے بعد کیونکہ جب باقی اور وہ لڑے تھے تو لائف ٹیلی کاسٹ ہو گیا تھا ورلڈ سٹرانگ اس کریچر کا ٹائٹل بھلے ہی ہو جی رہے نے باقی کو کیوں نہ دے دیا ہو لیکن یہاں پر ابھی بھی وہ سب سے سٹرانگسٹ ہیں یہاں سب جانتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا سب سے سٹرانگسٹ ویکٹی وہاں آ جائے تو حالت خراب ہونی تو تیہ ہے اب یو ایس سے فائٹ سے پہلے یو جرو کے ہسٹری کے پر میں بات کی جائے تو کچھ خاص بتانے لیک نہیں ہے سب سے نامی فائٹر تھے ان سے یوچیرو کی لڑائی ہوئی تھے یہاں پر یوچیرو میچ فکس کر کے ہار بھی گئے اس چکر میں سب کو معلوم تھا کہ یوچیرو ایسے نہیں ہار سکتے یہاں دیکھتے ہوئے دوپوں نے آگے چل کے ان کا بدلہ لیا تھا ریوکان جی کے ناک کوئی کاٹ دیا تھا اگر یو ایس کے فائنل ریاکشن کی بات کی جائے تو یہاں پر وہ کیا ہی کر سکتا ہے یوچیرو کے ہونے کے باوجود اسے شاند رہنا پڑے گا کیونکہ اگر وہ دوبارہ لڑنے کی کوشش کرے گا تو کیا پتہ باپ بیٹے دونوں ہی بڑھ جائیں پورا شہری قدم کٹ ڈالیں اب یہاں پر اگر ہم دوپوں کی بات کریں تو یہاں پر وہ یوچیرو کو فائٹ کے لیے ایک بار ضرور لنکاریں گے کیونکہ پہلے بھی اس سے لڑا ہیار انہوں نے کیونکہ یہاں پر کچھ خاص ایسی فائٹ تو انہوں نے نہیں کی تھی بس جبڑا خسکا دیا تھا کیونکہ یہاں پر ان سے وہ جرور لڑیں گے اور گندی طرح سے ہاریں گے اور وہیں اگر ٹوکو گاوہ کے بات کی جائے جو کہ انڈرگراؤنڈ ارینہ کے ستھاپک ہیں کینگ ہے تو یہاں پر سیدھا سیدھا وہ تو بلکل انوائٹ کر ہی دیں گے یوچیرو کو وہاں لڑنے کے لیے لیکن یوچیرو نہیں مانیں گے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں بتا دور ٹوکو گاوہ کے انڈر جو بھی لوگ لڑتے ہیں جو بھی فائٹرز لڑتے ہیں انہیں کچھ پیسے وغیرہ نہیں ملتے ہاں لیکن فیم بہت ملتا ہے لوگوں کے بیچ اور یہاں یوچیرو کو نہیں چاہیے کیونکہ انہیں پیسے سے مطلب ہے اور وہیں اگر کاتسونی ریچسو تو مر گیا ہے گایا موٹو بھی وغیرہ جیسے لوگوں کی بات کریں تو وہ یوچیرو کے بارے میں جاننا ان سے ملنا تو جرور پسند کریں گے اور وہیں اگر یوچیرو کی بات کریں تو یہاں پر انہیں ارجسٹ کرنے میں بلکل بھی دکت نہیں ہوگی کیونکہ زیادہ پرانے سمجھے تھوڑی نہ آدمی ہے وہ اور وہیں اگر یوچیرو کی بیلویڈ وائف کے بارے میں بات کی جائیں تو انہیں ویجٹ کرنے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ جائیں گے بھائی سچ میں بتا رہا ہوں وہ ابھی زندہ ہے اور مانک ہے اگر یوچیرو کے ماں باپ ان کے پاسٹ کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننا ہے تو چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں پروپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنانے والا ہوں اس کے اوپر تو اسی لئے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیے رہنا اب کیونکہ یوچیرو زندہ ہیں تو اس شکر میں کہیں رہنے کے لئے تو جگہ ضرور چاہیے ہوگی نہ انہیں تو وہ اپنے ان پرانے آئیلینڈ میں ضرور جائیں گے جہاں پر جس کے لئے اس نے لڑائی کی تھی اب کیونکہ یوچیرو ہیپیلی رہنے لگ گیا ہے تو اب ان کے قریبی بھی ان سے جنڈا شروع کر دیں گے قریبی میں سب سے پہلے ہم جیک کی بات کر لیتے ہیں اور اگر جیک کی بات کریں تو کیا پتا جیک انہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ جائے انہیں اچھا لگنے لگے اس شکرے میں ان سے وہ لڑے بھی ساتھے ساتھوں سے کچھ سکھائے بھی ہو سکتا ہے جیک کی اور یوچیرو کی ویکلی فائٹ ہو ہر ہفتے جیک یوچیرو سے لڑنے جائے اور یہاں پر اگر پرسنیلیٹی کی بات کریں تو یوچیرو اور یوچیرو میں بہت زیادہ انتر بھائی یوچیرو جو ہیں بہت کائنڈ ہارٹڈ پرسن ہے اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑے لالچی بھی اب زیادہ کائنڈ ہارٹڈ ہم انہیں نہیں بھی کہہ سکتے کیونکہ ایک دم توڑ موڑ کر مارا تھا انہوں نے یوئیس کے سولجرز کو یہ تو جیک سے ہو گیا اب وہیں ہم باقی کی اگر بات کریں تو یہاں پر میں لکھ کے دے رہا ہوں باقی ایک دم فیوریٹ بن جائے گئی یوچیرو کا اور یہاں پر باقی کو بھی ان کی کمپنی اچھے لگے گی اپنے دونوں گرینڈ سنز کو وہ پیار کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھوں نے وقت وقت پر کچھ سکھا بھی سکتے ہیں لیکن یہاں پر جس طریقے سے وہ جیک سے لڑیں گے کبھی کبھی ایسا وہ باقی کے ساتھ نہیں کریں گے وہ باقی کو کچھ سکھائیں گے ضرور لیکن مو سے ہو سکتا ہے ان کے بیچ نارمل بات چیت ہو یہاں پر باقی کچھ سنسکار سیکھے کچھ لڑنا سیکھے ان سے اور وہیں اگر یو جرو کی بات کریں تو یہاں پر وہ آدمی پیس آف ہو جائے گا بھائی جب باقی اور یو جرو کی فائٹ ہو رہی تھی اس بیچ جب وہ اپیر ہوئے تھے کرا گیا تھا کہہ سکتے ہیں اپنے مند سے یو جرو نے انہیں بنایا تھا اور یہاں دیکھ کر وہ کتنا گستہ ہوئے تھے دیکھا تھا نہ ہم نے اب وہی سیمیلر چیز ہو سکتی ہے ہمیں یہاں دیکھنے کو ملے یہاں پر وہ یو جرو کے ایسے اچانک سے اپیر ہو جانے سے بہت زیادہ گستہ ہو انہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے ایک دم یہاں وہاں گستہ دکھاتے پھر ہیں وہ یا پھر ایسا بھی ہو جائے کہ ان کا آرگیومنٹ ہو جائے وہ لوگ آمنے سامنے آ جائیں ایسا لگے لوگ ہوگا کہ وہ لوگ لڑنے والے ہیں لیکن الٹا یو جرو ایک دم سے تانہ مار دیں یو جرو کو ابھی بھی اگر یو جرو کی موت کی بات کریں تو وہ کنفرم نہیں بتائے گئی ہے کیا ہوا ہے ان کا کچھ کنفرم ابھی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک سے مانگا میں کہیں سے آ جائیں اگر آگئے تو مجھ آ جائے گا اس بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں کمنٹ میں بتانا بلکل بھی نہ بولنا ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا فرحال love you all I am out